اخلاق والا تھا اور ایک ماضی کا واقعہ سنا تا ہوں مجھے یاد نہیں میں گاں بیٹھا تھا سامنے ٹی وی چل رہا تھا تو آواز اس کی بند تھی تو میں نے دیکھا ایک نوجوان وہ بیچ پہ ڈانس کر رہا ہے اور اس کے چاروں طرف لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی تو میرے جی میں ہے کہ اس نوجوان کو کیسے ہدایت ملے گی اس لحاظ سے نہیں کہ اللہ تو قادر ہے جس کو چاہے دے دے اس لحاظ سے کہ یہ اتنے غلط معحول میں ہے اس تک کون پہنچے گا اسے کون اللہ کی بات سنائے گا خیال آکے گزر گیا اور میں وہاں سے اٹھ گیا یادی نہ رہا نائنٹی سیون کی بات ہے کراچی اشتماع میں تھا تو مجھے ایک شخص ایک نوجوان نے کہا جی ایک پاکستان کا مشہور گلوکار ہے جنیت جمشید اس سے آپ کی ملاقات کرانی میں نے کہا لے ہو تو جب وہ اندر آیا تو وہ وہی نوجوان تھا جس کو میں نے ٹی وی سکرین پر ناشتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ لڑکیاں ناش رہی تھی تو میں ایک دم دیکھ کے حیران بھی ہوا خوش بھی ہوا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کا جنیت جمشید کیا کرتے ہو کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق میں نے پوچھا بجاتے ہو یا گاتے ہو کہا میں گاتا ہوں پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان تو سنا ہوگا میں نے کہا میں نے وہ دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہا وہ میں نے گایا ہے اس کے بعد میری اس کی مختصر سی بات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی باتوں آپ کی باتیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے میرے زخموں پہ کوئی مرہم رکھ رہا ہو اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو جن آیاشیوں کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے فیزیکلی حاصل ہیں لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اندھیرہ ہے اور یہاں ایسے ہاتھ یہاں خلا ہے مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ایسا کیوں ہے تو تفصیلی بات تو اب یاد نہیں لیکن اتنا یاد ہے میں نے کہا اس کی صرف ایک مثال سمجھو کہ تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے اور تم اس گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو تو دوا تو جا رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں پہنچ رہا جہاں لگا رہے ہو وہاں درد ہے ہی نہیں یہ جو خلا ہے یہ جو درد ہے یہ تمہاری روح کے اندر ہے اور تم غزہ پہنچا رہے ہو اپنے جسم کو یہ میوزک یہ گلیمر یہ فائف سارز ہوٹل یہ رنگینی یہ تو جسم تک پہنچتی ہیں روح کو ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے جس دن اپنی روح کو غزہ پہنچاؤ گے تو اس دن اسے سکون آ جائے گا چین آ جائے گا اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں پھر جب وہ چار مہینے کے لیے نکلا کچھ عرصے بعد وہ چار مہینے کے لیے چلا گیا تو اس کا مجھے فون آیا بالا کورٹ سے کہ مولانا میں اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد ہے پرانی سی مسجد ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے جس کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے ہماری جماعت اس مسجد میں ہے اور جن جس سکون کو میں فائیو سٹار ہوتلز میں ڈھونڈتا تھا اور موسیقی کی محفلوں میں ڈھونڈتا تھا اور روشنیوں کے سیلاب میں ڈھونڈتا تھا وہ سکون مجھے یہاں مل رہا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جس سے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا میں کہا اب وہ سکون اس لیے ہے کہ سکون کو محسوس کرنے والا جسم نہیں ہوتا روح ہوتی ہے اور بیچینی کو محسوس کرنے والا جسم نہیں ہوتا روح ہوتی ہے جب تم نے اپنے اللہ کو پایا اللہ کی راہ میں نکلے تو تمہاری روح کے اندر اس کی ٹھنڈک پہنچی تو اب تم چٹائی پہ سو ہو جو فائیو سٹار میں سو اللہ تمہیں یہ سکھ سکون دیتا رہے گا انیس سو ستانوے سے ہماری دوستی بھی لگی اور تعلق بھی بنا اور وہ سو گاتا بھی تھا اور سے روزے لگاتا تھا پھر چلہ لگایا میں بھی دوستی لگاتا رہا ایک دن مجھ سے کہنے لگا مولانا اگر آپ مجھے پہلے دن ہی کہتے تو یہ غلط کام کر رہا ہے تو شاید میں دوبارہ زندگی بارہ آپ سے آکے ملتا ہی نہ نہ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہ کبھی تنز کیا نہ کبھی ٹوکا یہاں تک کہہ استہ 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 اللہ تعالی نے خود ہی میرے دل میں ڈال دیا اور میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا تو اس نے پھر اللہ کے فضل سے چار مہینے لگائے چار مہینے کے بعد پھر جب اس نے میوزک کو چھوڑا تو اس کی تو کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا تو اس پر حالات آئے اور اس پر بہت تنگی آگئی مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ مولانا آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ماں کی دواء لا سکوں خالی بیٹھاؤں اور پیپسی والے مجھے کئی کروڑ کی پیشکش کر رہے ہیں کہ ایک ہمیں تم سیڈی بنا کے دے دو دس گانوں کی غالباً تو ہم تمہیں اتنے کروڑ دے دیں گے تو میں نے ان سے معذرت کر لیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اللہ نے اس کو کتنا ہی خوبصورت اس کی واپسی مقدر فرمائی کہ وہ دس دن کے لیے اللہ کے راستے میں گیا ہے چطرال جہاں سعید انور کی جماعت چل رہی تھی اور وہاں سے اس کی واپسی ہو رہی تھی اور جب تک اللہ کے راستے کا مصافر گھر نہیں لڑتا وہ اللہ کے راستے کا کہ سارے عجر و ثواب پاتا ہے اگر اس میں موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے اور یہ تو سارے ہی مسافر شہداء ہیں کہ جہاز گرا جہاز کو آگ لگی اور جل کے مر جانا شہادت ہے پانی میں ڈوب جانا شہادت ہے پیٹ کے مرض میں مر جانا شہادت ہے تاؤن کے مرض میں مر جانا شہادت ہے اللہ کے نبی نے بہت سی اقسام گنائی تو اس کے لئے اللہ نے دونوں شہادتوں کو جمع فرمایا اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے دل بہت دکھی ہے غمگین ہے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے جاوید چودری صاحب سے بات کی تو میں کہہ رہا تھا کہ عبادات میں تو امت کو ابھی تک کافی ماشاءاللہ زوق شوق ہے اور نمازی بھی ہیں حج عمرے والے بھی ہیں لیکن اخلاق کا سبق امت بلکل بھول چکی ہے تو میں نے اخلاق میں جنیت جیسے بہت کم لوگ دیکھے بہت عالی اخلاق اور جو میرے نبی نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا ابو حریرہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بناو کہ یا رسول اللہ وہ کیسے بنائیں تو آپ نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو جو محروم کرے اسے آتا کرو جو زیادتی کرے اسے معاف کرو جو اللہ حضرت سن رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ جنیت اس کی تصویر تھا اس نے توڑنے والے سے جوڑو